بسم اللہ الرحمن الرحیم فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھپے صحت کے راز پارٹ 2 موضوع میدہ و موٹاپا السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھپے صحت کے راز کا پارٹ 2 آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل Black Magic Protection Community سبسکرائب نہیں کیا تو اسی چینل پر فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ 1 بھی اپلود کر دیا گیا ہے جس میں آپ کی صحت کے متعلق بہت ضروری آٹھا حدیث مبارکہ اور ان کی وضاحت بھی اپلوڈ کی گئی ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں آج اس ویڈیو میں ہم حدیث نمبر نو سے حدیث نمبر پندرہ تک فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جیسا کہ حدیث نمبر نو ہے تیز گرم کھانا کھانا یہ آفتیں لاتا ہے حافظے کا کمزور ہونا سمات یعنی سننے کی حص کا کمزور ہونا چہرے کا زرد ہونا زوفے بدن یعنی بدن میں کمزوری کا پیدا ہونا لعاب دہن کا کم ہونا اور برکت کا زائل ہونا حدیث نمبر دس پانچ چیزوں کے کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے جانور کی گردن سے قریب کا گوست کھانا مسور کی دال کھانا ہنڈی روٹی کھانا مٹھاس کھانا آجر پرسی پڑھنا حدیث نمبر گیارہ کھانا کھاتے وقت اپنے جوتے اتار دو کیونکہ اس سے تمہارے پیروں کو آرام و سکون میسر آئے گا حدیث نمبر بارہ جس وقت کھانا کھاؤ موزے اور جوتے پاؤں سے نکال دیا کرو کہ یہ بہترین سنت ہے اور تمہارے پاؤں کے لئے موجبے راحت جس کی وضاحت ہے جوتے پہن کر کھانا کھانا بے اتوینانی کی کیفیت کو اُبھارتا ہے جس سے کھانے کو اچھی طرح جبانے پر توجہ مرکوز نہیں رہتی انسان جلد بازی میں کھانا کھاتا ہے جس وجہ سے کھانا اچھی طرح حضم نہیں ہوتا جبکہ کھانا آہستہ آہستہ جبا کر کھانا چاہیے تاکہ خوراک کے ساتھ لعاب دہن بھی اچھی طرح شامل ہو جائے پھر سکون حالت میں کھانا کھانے سے انسان کے دماغ کو راحت ملتی ہے اور جو میدے میں خوراک کو حضم کروانے والی رتوبتوں کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور خوراک بہت جلد حضم ہو جاتی ہے حدیث نمبر تیرہ تم زیادہ کھانا کھانے سے اجتناب کرو کیونکہ اس سے جسم فاسد ہو جاتا ہے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے جس کی بزاحت ہے زیادہ کھانا کھانے سے جسم پر چربی چڑ جاتی ہے پیٹ بڑ جاتا ہے جس سے جسم بیڈول ہو جاتا ہے اور یوں وزن بڑھنے سے انسان مٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے انسان بھدزمی ڈکار ریا اور گیس جیسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے زیادہ کھانا کھانے کے سبب لب لبے کی کارکردگی پر زیادہ اثر پڑتا ہے جس وجہ سے جسم میں انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یوں پشاب میں شکر آنا یعنی شگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے زیادہ کھانا کھانے سے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں جس سے خون کی گردش میں خلل واقع ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کی بیماریاں سامنے آتی ہیں اور شریانوں کی تنگی جب شدید کیفیت میں دل کی سمت ہو جائے تو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اگر یہی کیفیت دماغ کی سمت جائے اور دماغ کے کسی حصے میں تاری ہو تو انسان فالج کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے طبیعت میں سستی کاحلی گنودگی اور خمار پیدا ہوتا ہے جس وجہ سے دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے اور یوں انسان خدا کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے حدیث نمبر چودہ بھرے پیٹ غزا کھانا برس کی بیماری کو جنم دیتا ہے حدیث نمبر پندرہ جو زیادہ کھانے پینے کا عادی بن جاتا ہے وہ سخت دل ہو جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اسے کوئی کھانا نقصان نہ پہنچائے تو اسے لازم ہے کہ جب تک میتہ صاف نہ ہو اور خوب بھوک نہ لگے کچھ نہ کھایا کرے اور جب شروع کرے تو بسم اللہ پڑے کھانا خوب چبا کر کھائے اور تھوڑی بھوک باقی رہنے پر ہاتھ کھینچ لے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو چارونہ چار اتنا کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے کہ جس سے قوت باقی رہے تو جس وقت کھانا کھائے پیٹ کے ایک حصے کو محل تعام قرار دے اور دوسرا پانی کے لیے رکھے اور دوسرا سانس لینے کے لیے اور اپنے جسم کو موٹا کرنے کی ایسی کوشش نہ کرے جیسا کہ زبیحہ کو موٹا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص شکم سیر ہو کر کھانا کھائے گا وہ سرکشی و خسار پیدا کرے گا پھر فرمایا کہ کوئی زیادہ کھانا کھائے اور پھر یہ کہے کہ مجھے کھانے نے نقصان کیا تو وہ کفرانے نعمت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا امام موسیٰ قاضی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ کھانا کھانے کے طریقے میں میانہ روی افتیار کریں تو وہ ہمیشہ تندرست رہیں تو ناظرین یہ تھے انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے متعلق چند رسولوں پر مبنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ ہوئے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کتنے پرسند پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ